بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تعلق ہے جو رشتہ ہے وہ مجھے مطارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر میں جو کچھ آج ہو رہا ہے جو وہاں کی سیاسی قیادتیں کر رہی ہیں جو وہاں کے عوام کے مسائل ہیں جو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کی جد و جہد ہے ان سب حوالوں سے ہم آج بات کریں گے آپ کو یاد ہے ناظرین کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اس وقت شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی یا شاید سمجھ میں بھی نہ آئی ہو لیکن بھارت کی طرف سے ابھی دہشتگردی کے بعد ان کا یہ فرمان اچھی طرح سے ہم سب کو سمجھ آ گیا ہے ان تمام حوالوں سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مدھو کیا ہے آزاد کشمیر کے صدر سردار یاکوب خان صاحب کو ویلکم ٹو در شو صدر سر بہت شکریہ جی صدر سب آغاز قفتگو کے لیے یہ فرمائیے کہ جب سے آپ نے صدارت کا عوضہ سنبھالا ہے آپ کو آزاد کشمیر میں کن مسائل سے واسطہ پڑا یا جو آپ نے انہیرٹ کیے اور آج وہاں صورتحال گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو جی میں نوائی وقت کے اس جو چینل ہے اور جو گروپ ہے ان کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنے چاہتا ہوں دوسرا آپ نے جو ابھی فرمایا الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی کہا کہ میں کوئی چونکہ پہلی دفعہ تو پریزیڈنٹ بنا نہیں ہوں میں اللہ کے کرم سے ایک الیکٹڈ میں اسمبلی میں پہلے میں ہلتھ منسٹر رہا کئی دفعہ وزیر رہا کئی دفعہ وزیر رہا پھر پریزیڈنٹ رہا اور پھر صدر ریاست میں سمجھتا ہوں کہ یا اللہ بطور خاص کرم ہے مجھ پہ ٹھیک اور جو ریاست جمہور کشمیر میں جو حالات ہیں جو موجودہ سیناریو ہے چونکہ یہ بیس کیمپ ہے تحریکہ بیسیکلی ٹھیک مگر جو کام کاج ہیں وہ ہر حکومت نے کیے تھوڑے کیے یا زیادہ کیے ہم میں کسی سے ہم جو اس وقت کر رہے ہیں ہمیں وہ بتانا چاہیے ٹھیک اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم عرصے میں پاکستان فیل پارٹی کی حکومت بنی اللہ کے فضل کرم سے اور مجیاریٹی سے ہم نے سیٹ لی ہے اولے بھی تو پیپنس پارٹی کی حکومت رہی نا وہاں وہ ایک وقت میں رہی ہے جہاں اس پہلے وقت ہوں میں آج سے کوئی دس سال پہلے کی بات ہے زیادہ تر جو وہاں ہمارے حکومت رہی ہے وہ مسلم کانفرنس اس کم عرصے میں جو کام ہوئے وہ میکس بلکل اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہو اور چیلنج کے ساتھ بھی کہہ سکتا اللہ کے فضل کرم سے کہ آزاد کشمیر میں فرس ٹیم ہم نے میڈیکل نے میڈیکل کالے دیا ہمارے پرائمس جو جی مجید صاحب نے اور جو اس کے فنڈنگ تھی وہ بھی آزاد کشمیر حکومت نے اپنے سے وہ کیے پہلے اپنے وسائل سے اپنے وسائل سے کیے اور یہی سے پہلے کشمیر میں کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا ہم شکر گزارے پاکستان کے کسارے پاکستان میں ہمیں سیٹیں ملتی تھی مگر مشکلات بہت زیادہ تھی چونکہ آپ دیکھیں کہ ایڈیوکیشن میں آزاد کشمیر اللہ کے کرم سے ہم اس سے خاصے عد تک آگے ہیں پاکستان سے ٹھیک اور چار ماہ کے اندر دو میڈیکل کالج دینا جنوری اور فیوری سے انشاءاللہ کلاسیں شروع ہو جائیں گی وہ کمپلیٹلی دو کالج ایک میرپور اور دوسرا ہے مظفر آباد میں اور تیسرے کالج کی بھی منظوری ہو چکی جو پنچ راولہ کورٹ جو امارا ایک مرکز ہے یعنی اس سے پہلے تو لو بچے وہاں کے کوٹا سسٹم پر آتے یہاں مشکل سے داخلے لیتے تھے اب وہیں پر ان کو ابھی وہیں پر ملے گا اور یہ بڑے مشکل آلات سے ہم گزر رہے تھے اور اس سے یہ ایک میسیج گیا پوری دنیا میں کہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا یہ ایک ایک اصہ ہے خطہ ہے ایک جگہ ہے یہ الحمدللہ بہت حد تک اپنے سفر کو رواں دواں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو میگا پراجیکٹس ہیں وہ بھی موجودہ حکومت نے خاصی حد تک اس کو شروع کیا ہوا ہے اور اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اعتماد ہے کہ دوسری طرف بات آتی ہے تحریک کی اس پر بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے سردار صاحب میں بات کٹ رہوں آپ کی جنرل مشرف کے دور میں یہ تاثر ملا کہ شاید جہاد کشمیر جو ہے اس پر کمپرومائز کر کے بہت سی کنسیشن دے دی گئی ہیں بھارت کو جہاد کشمیر کا اب کیا سٹیٹس ہے وہاں پر دو باتیں یاد رکھیں کہ ریاست جمعہ کشمیر کے جو لوگیں مقبودہ کشمیر کے یا آزاد کشمیر کا یہ جو حصہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو سرسلہ تحریکہ شروع ہوا ہے یہ ٹھارہ سو بتیسے شروع ہوا انیس سو چھتیسے شروع ہوا انیس سو سنتالیس میں اللہ نے کیا کہ ہم کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہمارا تو یہ جو ایک سلسلہ ہے جہاد کا آپ کہیے تحریکہ کہیے یہ تو ہماری نسل در نسل اس میں شامل ہے تین جنریشنز تین جنریشنز اور آج بھی تحریک جو مقبودہ کشمیر کا ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے تازہ دم خون دے کر کے اس کو زندہ رکھ کیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے سرٹیفٹیک لینے کی ہمیں یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کشمیری جو ہے ہاں ہر کشمیری دیکھنا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کے کنسپٹ ہے پوری دنیا کے جو مجاہدین ہیں یہ کوئی کسی کسی حوالے سے دشت گرد ہے ایسا دردو تک نہیں ہے ہمارے ہر گر میں ایک فرد و بشر بچہ بڑا وہ اپنے اپنے اس کاس کے لیے کھڑا ہے اور اس پر تو ہمارا ایمان یہ ہے جہاد کشمیری بھی وہاں ایک طرح سے way of life ہے exactly بلکل آپ نے صحیح فرمایا جو اصل اس بات کہنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو جیسے مسلمانوں کو آزان دی جاتی ہے کانوی سرہ ہمارے تو دوسرے کانوی تو آزان دی جاتی ہے جہاد کی تحریک کی اور آزادی کی سردار صاحب یہ فرمائیے کہ دونوں طرف کی جو جہادی قوتیں ہیں جو کشمیری کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ان میں آپس میں کوئی کوارڈنیشن کا کوئی پلیٹ فارم ہے کوئی باقیدہ آپس میں تعبون یا آپ سمجھ رہے ہیں آپ جب ایک یہ جو جو مکس آپ نہیں ہونی چاہیے یہ بات کہ جہادی قوت ہے اس کا مطلب ہے کہ چند تنظیمیں کوئی چند تنظیمیں نہیں ہیں ہر فرد و بشر بچہ بڑا جوان عورت مرد کسی پارٹی سے تعلق ہو کسی پارٹی سے تو یہ اندرستان پوری دنیا میں ہمیں بدرم کر رہا ہے کہ چند ٹیروریسٹ ہیں جبکہ ایسا ہی کوئی نہیں ہے تعلق ہی دور سے تعلق نہیں ہے ہمارا کسی تعلق ہم تو انسانی قتل کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بالکل ہی حرام سمجھتے ہیں ہمہ تو اپنا فرض یہ ہے کہ ہم ناجائز کوئی قوم نہیں کرنے چاہتے نہ ہم اندرستان کو فتح کرنے چاہتے ہیں ہم تو یہ اپنا بنیادی جو حق ہے وہ مانگتے ہیں جو یون ریزلیشن کی قرادات تھی جو اندرستان کی قیادت نے اس بات کو مانا تھا ہم وہ بات کر رہے ہیں ہم کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آزاد کشمیر جو ہے یہ ہمارا بیس کیمپ ہے جو تحریک علاقے پاکستان جو قرادات منظور ہوئی تھی فٹی سیبر میں یہ محقوضہ کشمیر سری ناغر میں منظور ہوئی تھی اور وہ غازی عملہ صدار محمود ابراہم خان کے گھر پر منظور ہوئی تھی ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس بات کو تہہ ہونا چاہیے کہ یہ بھائی سے اس بات سے کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے کشمیری کو فیصلہ کرنے دیں اور کوئی بات کشمیری ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جس میں کشمیری کی مشابرت شامل نہیں ہوگی آج ہماری صدار صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے ایک تاثر یہ تھا کہ ازاد کشمیری کی حکومت کو تو ایک ڈپٹی سیکٹری چلاتا ہے امور کشمیری کی وزارت کا آپ کس حد تک اب انڈیپینڈنٹ ہیں وہاں اپنے اپنے مسائل خود حل کرنے میں اور اپنی مرضی کی پالیسیز بنا رہے ہیں یہ کسی وقت میں ایک ہوا ہوگا اگر آج اللہ کے کرم سے ازاد کشمیری میں پرائم منسٹر اپنا ہے پریزیڈنٹ اپنا ہے اور چیف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنا ہے آئی کورٹ کا ہے ہم تو بالکل آزاد ہیں اس حوالے سے یعنی انتظامی طور پر آپ سمجھ دیں کہ کشمیری مکمل ہے مکمل آزاد ہے اس پر کوئی دوسرا نہیں ہے ابھی سرمی معاملات میں کہ ایسی بات ہوئی ہوئی ہوگی البتہ اب ایسا کوئی نہیں ہے ہم سارے الیکٹڈ لوگ ہیں میں ابھی ایک پریزیڈنٹ بنا تو میں الیکٹ ہو کے آیا پھر اسمبلی سے میں وہ جیتا ہوں میں کوئی سلیکٹ ہو کے تو نہیں کیا ہوا ہوں یعنی ایک باقیدہ الیکٹر پروسس ہے جو بات چل رہا ہے اور کوئی مداخلت نہیں ہے اس طرح کی ساتھ کوئی ملاق سردار صاحب یہ فرمائیے کشمیر کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے پاکستان نے خاص طور سے نیشنل انسیمبلی کی کہ ارکان پر وہ مشتمل ہے جس کے سردار مولانا فضل الرمان اس نے اس کا کیا رول ہے ازادی کشمیر کی ایک بات میں آپ کو گزارش کر لوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ستنہ اٹھارہ کروڑ لوگ جب تک زندہ ہیں اور اورسیز میں جو کشمیری ہمارے آباد ہیں پاکستانی ہیں ہم ان کو اپنا ایمبیسیڈر سمجھتے ہیں ٹھیک دیکھ تو بات اور جو بھی اس وقت جو کشمیر کمیٹی بنی ہیں میں نے پچھلے دنوں میں میں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے کل کا بات کی کشمیر کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت میں جو بھی کشمیر کمیٹیاں بنی ہیں وہ کشمیر کا جی جو بھی لفظ کہتی ہیں ہم اس کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو بات کر رہے ہیں کم سے کم یہی ہمارے لیے بڑے ازاد کی بات لیکن کوئی آپشمیر تابعن ہے ان سے جو انٹرنیشنل دنیا میں وہ جاتے ہیں یا وہ آتے جاتے ہیں اس میں کشمیری نمائندگی ہوتی ہے آزاد کیشمیر سے نمائندہ نہیں لیا گیا البتہ پاکستان کے جو ہمارے جو پارلمنٹیرین ہیں ان کی یہ موصلی ہوتی ہے لیکن آپ کی کوئی خواہش ہے کہ اس کے اندر بھی پارکشمیروں کی نمائندگی ہونی چاہیے نہیں اس پہ انہی چاہیے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر پارلمنٹیرین ہو سبل سوسائٹی کا کوئی ہو وہ تو ہر فرد پاکشمیر کے بارے میں بہت کچھ سمجھتا ہے جانتا ہے جی اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کے بھی کوئی احسین نہیں سمجھتے کہ کوئی اس میں کہیں کہیں خرابی ہو رہی ہے اور آپ مطمئن ہیں جو کام ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے بالکل جی میں مطمئن ہوں اس حوالے سے کہ اب میں سمجھتا ہوں نا میں آج سی کانفرنس میں کہیں دفعہ گیا ہوں ابھی جو کشمیر کانٹر گروپ تھا یہ پاکستان کے مطرم بیزنی بوٹو شاہد نے اسے بنوایا تھا اور یہ پہلی دفعہ میرے وقت میں جب میں پرائیمنسر تھا یہ پہلی دفعہ کشمی کانٹر گروپ میں جو نمائن دیا مکر ہوا جو سعودی عرب سے تھا ہم ان کے شکر گزار ہیں عبداللہ عبدالرحمان یہ فرس ٹیم آف تھا ہسٹری میں یہ بات مانی گئی اس میں میں اس میں شامل تھا مہربائز عمر فاروق صاحب شامل تھے ڈاکٹر گلرم ریفی صاحب شامل تھے اور ہمارے ایک اوور سیز کے تھے جو اسمبلی میمبر تھے مرسے محمود ریفی ڈاکٹر محمود ریفی وہ شامل تھے یہ ساری لابنگ کر کے کوشش کر کے وہ چیز سامنے آئی تو یہ ہمیشہ فارنافس نے کام کیا اب جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی طرح سے بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا فلامی ہوا فلامی نہیں ہوا ایسا نہیں ہے پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ناظرین بات ہو رہی ہے صدر اعزاد کشمیر سردار یعکوب خان صاحب سے اور اس وقت گفتو کو ہم کر رہے تھے کہ کشمیر کمیٹی اور آئیسی کا کانٹٹ گروپ جو ہے انہوں نے اعزادی کشمیر کی خاطر کیا کام کیا ہے یہیں سے گفتو کو آغاز کریں گے چلتے ہیں اس وقت ایک بریک کے لیے سردار صاحب یہ فرمائیے کہ مذاکرات تو پاکستان کے بھارت کے ایک طویل عرصے سے چل رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے جو بھارتی رویہ ہے اس کے اوپر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ باتچیت ٹھیک طرح سے باتچیت بھارت سنجیدہ طریقے سے کبھی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نہ تیار ہوا اگر وہ اس بات کو محسوس کر لے تو ہر آپ ایک دن ایک نئی بات سننے میں آتی ہے مقبوضہ کشمیر جو ہو رہی ہے گراؤنڈ پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کوئی انسانیت میں یہ چیز نہیں آتی قبرستان نینے ہمیں مل رہے ہیں جو بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے جو دہشت گدی کشمیر میں ہو رہی ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہی بھارت کی فوج وہ جب میں بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا نہ ہماری سب کی کوششی تھی کہ بھئی یہ بھارت اپنی فوج باپس لے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں رہی سے جمعہ کشمیر کو لوگ اس پار کے اور یہاں کے سارے اوورسیز کشمیری یہ اچھا ہوتا کہ ہم پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم اندستان کو فتح نہیں کرنے چاہتے ہیں ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں اگر وہ ہمیں بنیادی حق چاہیے وہ اس بات کی طرف جائے کہ آج پوری دنیا میں مشکلات ہیں آج غربت توفان بیرزگاری توفان ہر طرف جائے اس چیز کو ختم کر کے آپ اصلی طرف بات کی طرف آئیں اور بھارت اپنے آپ کو جو جمعریت کے حوالے سے وہ بہت بڑا ملک کلوایا جاتا ہے اور مانتے بھی ہیں ہے بھی وہ یہاں بھی ثابت کرے وہ یہاں بھی ثابت کرے اس طرف تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی سٹوری وہ سنا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمی جو بیس کیم پہ وہاں ٹریننگ کیم پہ کھلے ہوئے کبھی کہتے ہیں جی وہاں جو انہوں ٹیرررس موجود ہیں بھائی ہمارا کیا تلہ کے اس بات سے یہ تو کوئی دہشت گردی کے لفظ تو اب ہم نے سنے ہمارا تو نسل در نسل اس بات پر ہے اس جات پہ ہے کہ کشمی رہ مارا ہے اور ہمیں انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے تو یہ تو اندرستان کبھی سنسیریٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہا کشمیریوں کی یہی کہنا ہے کہ اس کو سنسیریٹی کے ساتھ اصلی طور پر ٹیبل ٹاک پہ آئیں بات کریں اور ایشیا کا ٹیگر بنیں پروسی ملک ہے دیکھیں پروسی بار بار بدل سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر وہ نہ ٹیگر بن سکتا ہے نہ کوئی چیز بن سکتا ہے جو ابھی وہ ممبر بنے جا رہا ہے جو اس کی خواہش جا کے سکورٹی کانسل کا پرمنٹ میں ہو رہا ہے ہم تو پوری دنیا سے یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہوگا انسانیت کے ساتھ جب تک مسئلہ کشمیر جب تک مسئلہ کشمیر سردان صاحب یہ فرمائے کہ جو مقموضہ کشمیر کی قیدت کا خاص طور سے مطالبہ ہے آپ کی طرف سے بھی اسی طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت اگر مل کے کوئی فیصلہ کر بھی لیں اور اس میں کشمیریوں کی نمائندگی نہ ہو یا وہ حل کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہ ہو تو ایسے کسی حل کا یا ایسے کسی نتیجے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں اتنی پاکستان سارا عرصے سے ہماری وقالت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بنی نہیں سکتی سمجھ نہیں سکتی کہ کشمیریوں کے بغیر کوئی بات ہو سکے گی اس ساری محنت کا کیا فائدہ ہوگا اس ساری مشکلات کا کیا آصل ہوگا کہ جب آپ کشمیریوں کو نمائندگی نہیں دیں گے نہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پر جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو اس میں بھی کشمیریوں کی نمائندگی ہو بلکل اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں اس کے بغیر نتیجہ نکل لیں نہیں سکے گا اور اس پر جتنی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر میں ان سب کا اتفاق ہے بلکل اتفاق ہے کشمیر کی اس بات پر ساری جماعتیں ہم گھٹے ہیں آزادی پر ہمارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام جماعتیں ہم ون پرنڈ ایجنڈا ہمارا اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو آپ نے جو صورتحال بتائی ہے دوسری طرف ہم بھارت کو پسندیدہ ترین ملک بھی قرار دے دیتے ہیں جو ہماری حکومت ہے تو اس کے اوپر کوئی ریزرویشنز ہے آپ کے ہاں دو ایک بات یاد رکھیں کہ آج سے پندرہ اٹھارہ سال پہلے اندرستان نے پاکستان کو پسندیدہ ملک کا تھا اس پسندیدہ ملک کا جو کوئی آلات نکلے اثر نکلا وہ ساری دنیا کے سامنے آج اگر پاکستان نے کہہ بھی دیا پسندیدہ ملک تو سو بسم اللہ کہتے رہے نہیں سردار صاحب اس کے نتیجے تو نکلے نا واقعہ پر تجارت شروع ہو گئی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت مل گئی ہے مگر اس کا آپ اگلا سنیں نا آگے جو بننے والا ہے دیکھیں ایک طرف تو آپ جائیں تو پوری دنیا میں اندرستان یہ شور مچا رہے تھے کہ یہ پاکستان کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے چلے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے کام شروع یہ اپنی تجارت کو سنبھالیں یہ اپنے ملک کو سنبھالیں کہ جس طریقے سے اندرستان کے ساتھ تجارت شروع ہے آنے والے وقتوں میں ہماری ٹوٹل انڈیسٹریز بیٹھ جائے گی پاکستان کی فکٹریاں ساری بند ہو جائیں گی آج ہم سارا دنیا کا ہر سامان چینل سے خرید رہے ہیں کل ہم اندرستان سے شروع کر دیں گے ہمارا ٹوٹل فارن ایکچن باہر چلا جائے گا اپنے ملک میں جو کچھ کر سکیں یہی ہماری ضرورت ہے اور یہی کرنا چاہیے انڈیسٹریز لگوائیں فکٹریاں لگوائیں یہاں کوشش یہ کریں کہ سمال انڈیسٹریز کو لوگ کو روزگار یہاں سے ہوگا یہ ایمپورٹ سے بات نہیں بنے گی مسئلہ صاحب یہ سوالے سے آپ کی حکومت پاکستان سے کوئی بات چیت ہوتی ہے ہم آج تو ہمیشہ ہوتی ہے ہم یہ بات ہر جگہ پہ کہتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ہم تو پاکستان کی بلائی کے لیے بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے اس بات کی کوئی فکر نہیں کرنے چاہیے کہ وہ انڈوستان کو کتنا پسند کرتے یا نہیں کرتے کشمیری جس طرح بوٹو شاید نے کہا تھا کہ ہزار سال لڑنے کی بات کی تھی کشمیری زینی فکری طور پر تیار ہیں ہم تو ہر وقت اللہ کے کرم سے تیار ہیں ہمنا تو اس بات کو چاہیے موس فیور نیشن کہہ دے جو مرضی کہتے رہے ہیں ہم تو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں کشمیری جو اس وقت جیوگرافی جو نظریاتی حفاظت کر وہ پاکستان کیے کر رہا ہے ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو استقام دے سردار صاحب ایک بنیادی تصاد جو مجھے نظر آ رہے ہیں سور میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ساری کی طرف جانا چاہیے ساری چیزیں خود کرنی چاہیے جبکہ حکومت انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر تلی ہوئی ہے آغاز اس کا ہو چکا ہوا ہے دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ازادی کشمیر کے لیے جو جد و جہد ہے اس کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی آپ کے کشمیر میں تو ہر آدمی کی زندگی کا مطمئن نظر یہی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رویہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کے باقی مسائل پر آگے بڑھا جائے تو اس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس پر میں آپ کو بالکل اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیل پارٹی اس کا منشور اس کی ساری بات ہی کشمی سے شروع ہوتی ہے ٹھیک یہ بات تو تیہ ہے دوسری طرف اس کے لیڈر کی اور بے نظیر کی تو ہوتی تھی شروع ابھی بھی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان جو ہماری جو ملاقاتوں میں جو بات ہے جس کو ہم بہت اپریشیڈ کرتے ہیں کہ جتنا فنڈنگ جتنا اس وقت بھی ہر حوالے سے کشمیر کے لیے بہت زیادہ ہے اس طرف دیان دیا جاتا ہے کہ یہاں اس بیس کیم کو مضبوط کیا جائے ٹھیک اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب تک سترہ اٹھارہ کروڑ پاکستان کے عوام ہیں فوج پاکستان کی موجود ہے اللہ کے کرم سے اور ہم کشمیری زندہ ہیں تو کشمیر کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا یہ بالکل کنفرم بات بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک سردہ صاحب جو فرمائیے کہ ایک چھوٹے لیول پر تجارت کا آغاز ہوا تھا مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے بیچ مگر وہ کوئی کشتی پار لگی نہیں ہے اس کا کیا سکتا ہے ہم ملے ہیں لیکن اب وہاں کیفیت کیا ہے اصل صورتحال کیا ہے اصل میں آنا جانا تو اس طرح سے جو بس سروسیز ہیں وہ تو ہے اس سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے میل ملاقات میں باقی فیملیاں مل رہی ہیں باقی فیملیاں مل رہی ہیں لوگ آئیں گے نا تو یہاں دیکھیں گے نا جی جو وہاں پر ایک عوال ہوئی ہے کہ یہاں دیکھیں ہمیں زلزل آیا دوہزار پانچ میں ہم اس کو استغفراللہ عذاب نہیں سا ہم اس کو نیمہ سمجھتے کہ ہمارے اس جگہ کو بدنام کیا جارہا تھا پوری دنیا کے یہاں دشتگرد آباد ہیں یہاں جناب جو ہے نا وہ وہ ٹینک سنٹر کھلے ہوئے ہیں امریکہ بھی آیا یورپ بھی آیا یوکے بھی آیا میڈل اس بھی آیا دنیا نے پورا کشمیر دیکھا پورا کشمیر دیکھا کوئی کارنر ایسا نہیں ہے جانا دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوری دنیا کو یہ پتا چلا کہ ہم تو کشمیری انوسنٹ ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو خامخواد دنیا نے ہمیں پریشان کر کے رکھا خاص کر کے انوستان نے پریشان کر کے رکھا ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تجارت سے میں جو اس بات کو خود جو محسوس کر رہا ہوں جو آنے والا وقت ہوگا وہ مشکل وقت آ رہا ہے سارا پانی انوستان ہے اور آپ دیکھیں نا آپ تو اس وقت جو نکلئر پاور تھی اب وہ اپنی جگہ پر اگر نہ ہوتے ہم نکلئر پاور تو انوستان کبھی کا ہمیں فارق کر جاتا اور اس وقت بھی بہت نکلئر پاور موجود ہے کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری اس نکلئر پاور کو یہ پاکستان میں جو آلات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ کوئی کوئی کس کو کس حوالے سے میں تو سارے ساری جماعتوں سے سارے لیڈرانڈ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا اوصلہ کر لیں انتظار کریں پانچ سال پورے ہوں الیکشن میں جائیں پبلک کے پاس جائیں وہاں سے جا کے ان سے ووڈ مانگیں اگر پاکستان پیل پارڈی نے قوم نہیں کیا ہوا تو وہ اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے یہ راستے میں چڑھتے ہوئے ایک طرطہ جمبریت کی بات کرتے ہیں دوسرے وار وانس پہلے الیکشن کی بات شروع کر جاتے ہیں سردہ صاحب آپ سے بات جاری رہے گی ناظرین اس وقت ہے ایک بریک کا بریک پہ جلتے ہیں سردہ صاحب یہ حالی میں جو انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت بنی وہاں اور آپ صدرے ازاد کشمیر بھی بن گئے وہاں ایک تاثر یہ تھا کہ جو غیر کشمیری جماعتیں ہیں ان کو ریاست کشمیر میں آکے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور آپ کا ازادی کیا موقف ہے دو باتیں یاد رکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی پارٹی اموان نہیں گئی ہے دیکھنا ہمارے ہم بڑی مضبوط آپ پاکستان پیپل پارٹی کو دیکھ لیجئے جماعت اسلامی موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی ہیں تو سارے کشمیری ہیں کشمیری ہیں تو ہم سارے کشمیری وہاں تو دوسرا کوئی لڑی نہیں سکتا وہ بھی کشمیری ہیں مطلب ہے جو ارکان ہیں ان کے وہ سب کشمیری ہیں اردو سپیکنگ نہیں ہے نہیں نہیں اچھا لیکن یہ ایک وہاں بات ہوئی تھی کہ غیر کشمیری جو جماعتیں ہیں ان کو وہاں کے الیکٹرل پروسس میں حصہ نہیں لینا چاہیے دو باتیں ہیں نا جی ایک وہ لوگ ہیں جو سٹیٹ سربجیکٹ نہیں ہیں ٹھیک ایک وہ لوگ ہیں جو سٹیٹ سربجیکٹ ہیں اردو سپیکنگ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہیں ٹھیک کشمیر سے مکوزہ کشمیر ویلی سے ہیں آزاد کشمیر سے تو ایسا نہیں ہے کہ باہر سے جا کے کوئی اتنا بھی تو نہیں ہم کمزور ہے کشمیری جی آپ نے آم ہے تو بلکل ہی وہ کہ جو مرضی چاہتے ہیں میں نے تاثر کی بات کیا میری رائے نہیں ہے یہ نیک میں ان کی بات بھی یہ بتانے چاہتا ہوں جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں کتنے شفاہب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے البتہ کشمیری جو ہے نا وہی لوگ ہیں جو الیکشن ہوتے ہیں یعنی وہ غیر کشمیری ایساچ نہیں ہے سردار صاحب یہ بتائیے کہ جو آل پارٹیز ہریت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کوئی روابت رہتے ہیں آپ کے اعزادی کشمیر کی تحریک کے حوالے سے موسٹلی رہتے ہیں یہ تو دیکھیں نا وہ تو ہماری ساری ہمارے تو بڑے مازز اور بڑے وہ لوگ ہیں جو تحریک کے حوالے سے یہ تو ہماری تو ہریت کانفرنس ہے آل پارٹی کا تو وہ ہمارے نمائن دیں اس میں تو دوسری راہی کوئی نہیں ہے تو کوئی ان کی قیادت نے کوئی ریسنٹ دی وزٹ کی ہے آپ اس طرف اس وقت کچھ دو چار ماہ ہوئے ہیں کوئی نہیں ہویا البتہ آنا جانا لگا رہتا ہے جب ہی کوئی اندستان آنے دے تو آئے نا وہ تو ہر وقت آنے کو تیار ہیں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں مگر آنے وجانے کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مشکلاتیں بھی بے انداز ہو رہی ہیں آج بھی ہمارے جہاں وہ لیڈرشپ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں نا آپ گلانی صاحب کی آلت دیکھ لیں آج شبیش شاہ صاحب کی آلت دیکھ لیں میروائد عمر فاروق کی آپ آلت دیکھ لیں یاسین ملک یاسین ملک کی آپ دیکھ لیں اور ساری صاحب کی آپ آلت دیکھیں اور جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا مشکلات کا شکار ہے ہمارے وہ سارے لیڈرشپ سردار صاحب وہاں جو حکومت قائم ہے اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت کی کٹھ پتلی حکومت ہوتی ہے لیکن وہ ہیں تو سارے کشمیری وہ بھی دیکھنا یہ بات تو ہے کشمیری بلکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وہ برائے نام کشمیری ہے نا جی کشمیری تو ہم سارے ہیں اور وہ ہیں کشمیری اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے مگر اندستان میں علاقشن کب ہوتے ہیں اندستان میں تو سارے جو ٹھپے مارے جاتے ہیں وہ اندستان کی فوج مار رہی ہے ہمارے کوئی مرکزی لیڈر سارے کوئی بھی علاقشن سے ہمیشہ وائی کارڈ میں رہتے ہیں جو لیڈرشپ ہے وریوت کانفرنسی وہ تو اس میں سے آپ مہنہ جو بھی دیکھ لیں اس میں جو لوگ ہیں تو کوئی بھی نہیں جاتا علاقشن میں یعنی کوئی ایسا امکان ہے کہ وہاں کی جو مقامین لیڈرشپ ہے علاوہ ان کے جو مطلب ہے تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ریولٹ کرے بھارت کے خلاف کے جی ہم آپ کے کٹفتری نہیں بنیں گے ہم تو کشمیریوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے دیکھیں احساس ان کو بہت ہو رہا ہے مشکلات کا وہ شکار ہیں آلات اور وقت نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے ادروائز ذہنی فکری طور پہ وہ جو ہے نا اندستان کے ساتھ نہیں اچھا یہ بات یہ فرمائیے صدار صاحب کہ یہ جو اوائی سی کا کانٹیکٹ گروپ بنا تھا کیا وہ ایک فورم نہیں ہو سکتا تھا جہاں پر دونوں طرف کی کشمیری قیادت جو ہے فریقونٹلی ملے آپس میں یہ تو ہو سکتا تھا ہوتا ہے جب بھی اوائی سی کانفرانس ہوتی ہے وہاں مکوزہ کشمیر سے بھی آتے ہیں یہاں سے بھی لوگ آزہ کشمیر سے بھی جاتے ہیں میں الحمدللہ دو دفعہ ہو کے آ چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت انسان ہوں کہ جس کے وقت میں کشمیر پہ کام ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ جب میں پرامنسر تھا تو اس وقت اوائی سی کانفرانس میں ہم گئے اور پھر وہاں کشمیر کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہوا جس پر ہم شکر گزار ہیں کہ تمام وہ ممالک وہاں موجود تھے اور پہلی دفعہ کشمیر کانٹیکٹ گروپ میں ایک کشمیریوں کے لیے نمائندہ مکر ہوا جن کا نام تھا عبداللہ عبدالرہمان جو سعودی عرب سے تھے یہ فرس ٹیم یہ ایسا ہوا کہ یہ مانا بھی گیا اور ہمارا نمائندہ ہوا جس کے لیے اندستان کا پرائر منسٹر میرا ہے کوئی ستائیس سال کے بعد وہ سعودی عرب گیا اور اس نے وہاں جا کے اتجاج کیا کہ یہ ان کو آپ باپس لیں مگر سوال سعودی عرب پر نہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں سعودی عرب کے کہ وہ سوال سعودی عرب پر نہیں تھا وہ جو OIC کانفرانس میں جو ممبرز ہیں کشمی کانٹرٹ گروپ پہ جو ممبر ہیں یہ ان کا فیصلہ تھا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کشمیریوں کا نمائندہ ہونا چاہیے ٹھیک تو الحمدللہ ہم اس پر کامیاب جا رہے ہیں یہ بتائیے کیا کشمیر کا مسئلہ دوبارہ یونائٹڈ نیشن میں زندہ کرنے کے لیے ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے تحریک تو لگا تھا جاری ہے جی یا اگر اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنا پروپرلی ابھی باقی ہے میرے خیال سے بہت کچھ ہو بھی رہا ہے اس میں کوئی ہے مزید ضرورت ہے اس کی دیکھنا آپ آج بھی جو صورتحال ہے مقروضہ کشمیر کی ساری دنیا گواہ اس بات کے لیے جو ظلم ہو رہے ہیں جو حالات وہاں موجود ہیں اس کا تو احساس پوری دنیا کو ہونا چاہیے ہم تو بین کوئی دنیا سے یہ اگزارش کرنے چاہتے ہیں کشمیری کہ بھئی ایک بات جو ماننے کو ہی نہیں ہم تیار نہیں ہے تو کیوں اس بات پر آپ اپنا ساری عمر جو ہے نا اس بات کی طرف اندرستان ڈٹا ہوا ہے اور یہ بات تیع ہوگی وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اندرستان محسوس بھی کرے گا چونکہ ان کے اپنے پرابلم اندرونی بہت شروع ہو جائیں گے اندرستان نے کبھی کسی پروسی ملک کے ساتھ امسائے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو رکھا نہیں ہے کبھی بنتی نہیں کسی بھی پروسی ملک کے ساتھ اور آج بھی اندرستان کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں کرسچن آباد ہیں اس میں دوسرے جو کاسٹ ہیں اس میں ان کا عشر کیا ہو رہا ہے یہ تو دنیا کے سامنے ہر بندہ اس بات کا لیکن یہ بتائیے کہ جو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جو کشمیر کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ تھی چاہے وہ ایران تھا چاہے وہ انڈونیشیا تھا چاہے وہ ملیشیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک بھرپور انداز سے انٹرنیشنل لیول پر کشمیر کے مسئلے کو حمایت حاصل تھی پاکستان کے موقف کی وہ سٹیٹس اب ہے دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بوٹو شاید جو بوٹو کو جو سزا ملی تو وہ نیکلئر پاور کے ملی اور کشمیر کی سزا ملی یہ جو اسلامی کانفرنس آپ کی ہوئی تھی یہ تو کوئی نہ کوئی تو موضوع تھا نا اس پہ کوئی نہ کوئی تو بات تھی اس میں کافی پیشرفت ہوئی تھی پیشرفت ہوئی تھی فلسطینیوں کے اور کشمیر کے مسئلے سے فلسطین کے بات تو یہ تھی اس کے بعد جو ایک سیناریو جو تبدیل ہوا آلات آپ کے سامنے اور وہ جو لیڈرشپ تھی ہماری وہ کان سے کان کے مسلمانوں کی مگر اس کے ساری باتوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی دنیا کو اس بات کا احساس ضرور ہے اور بات بھی ہو رہا ہے اور قوم بھی ہو رہا ہے ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ کشمیری ہمیں یقین ہے اور اعتماد ہے اور مزید فورس فلیس پہ قوم ہونا چاہیے تیبل ٹارس سنی چاہیے انٹرنیشن پاک کشمیریوں کو موقع ملے کہ وہ ڈیلیگیشن بن کے بیرونے ملے جائے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے حکومت کو اس چیز سے کون روکتا ہے کہ آپ دنیا بھر کے دورے کریں اور جا کے وہاں پر مقامی لیول پر لوکل لیول پر جسٹک لیول پر وہاں کے جو پروونسز ہیں اس کی قیادت کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور کشمیر کے بارے میں ان کو اگاہی دلائیں ہم کشمیر کے ہر وقت اسمری کے جو میمران ہیں میں نے خود قیادت کی ہے میں خود ڈیلیگیشن کا لیڈر رہا جب میں منسٹر تھا ہم بہت سارے ملکوں میں گئے سارے کشمیر سے جاتے ہیں آج بھی پارلمنٹیرین ہمارے جا رہے ہیں یورپی یونین میں کافی کام ہوا ہے اور وہاں رائعامہ بدلی ہے اس کے حوالے سے اسی طرح سے باقی دنیا کے جو سب جگہ پر ہے امریکہ کی طرف ہر کارنر میں کشمیری بیٹھے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے پارلمنٹیرین جا رہے ہیں اور ویسے بھی باقی لوگ بھی پہنچ رہے ہیں آج جو ڈاکٹر گلانوی فائی صاحب کو جو جو سزا مل رہی ہے وہ اسی بات کی مل رہی ہے اور اسی طرح سے پوری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں سزا صاحب یہ ڈاکٹر فائی کے معاملے میں بھی کچھ حکومت پاکستان نے یا آپ کی حکومت نے بہت زیادہ ان کا ساتھ نہیں دیا یہ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں دیکھیں ساتھ یہ بات تو دیکھیں اب وہ تکلیف میں ہے وہ پریشانی کیا ہے کام ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے پاکستان حکومت ہر وقت ہر جگہ پر کوشش کرتی ہے مگر ایک ملک میں ایک کیس ایک ایسا انہوں نے وہ شروع کر دیا دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو ہے کوئی نہیں ہے یہ اس کے لیے کوئی نو کوئی لیڈرشپ کے لیے یہ پریشانیاں مشکلاتیں آتی رہتی ہیں اور ہم اللہ کے کرم سے کشمیری جو بھی ہے اس مسئلے میں بڑا بادر ہیں منٹلی وہ فیزیکلی تیار ہے کہ اس کو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی کوئی حمالیہ کو یہ نئی بات نہیں ہے یہاں ہمارے پہلے بھی لوگ اس طرح سے جیلو میں گئے پھر اللہ کے کرم سے سرخروعوں کے واپس آئے ویرون دنیا میں بھی یہ ہوتا رہا اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کشمیری میں جو اثر بات وہ یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر ہم ہمیشہ تیار ہیں آج تک ہم گلام بننے کو تیار نہیں ہیں یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے ٹھیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی جدہ جہد کے حوالے سے اس وقت ایک بریک کا وقت ہے بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو آخری سیگمٹ میں ہم کشمیر کے دوسرے آسپیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے چلتے ہیں ایک بریک کے لیے بلکم ایک ناظرین جو کشمیری بھارت کی طرف سے تنگ آکے وہاں کے ظلم و ستم سے حجرت کر کے اس طرف آتے ہیں ان کے بحالی کے لیے یا ان کو تھوڑی سی تسکین پہنچانے کے لیے کچھ کیمپس ہیں جو آپ نے قائم کر رکھے آپ کی قومت چلاتی اس کو فنڈنگ بھی کرتی ہے وہاں کھانا بھی دیتی ہے ریاضی ان کا اب سٹیٹس کیا ہے جنرلی اس کے لیے آپ کے پاس کافی فنڈز ہیں فنڈز تو ہمارے اتنے نہیں ہیں کوشش ہے کر رہے ہیں کہ ان کو وہ بیسک ان کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے اس طرح سے جیسے لیکن وہ لا وارس تو نہیں ہے نا نہیں نہیں اللہ عمداللہ لا وارس بھی نہیں ہے اور نہ وہ یہاں کوئی یہ تو ان کا اپنا گھر ہے وہ ہمارے بلکل بھائی ہیں میں نے مزفر آباد کے باہر تھوڑا سا آگے کیمپس دیکھیں ہم دیکھیں ہم دیکھیں ایسے برے حالات نہیں ہیں نہیں نہیں وہاں عمداللہ سولتے ہم دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ ہم کوئی پرمرڈ جو ہے نا وہ اس طرح کے کوئی کوٹھیوں اور بنگلے نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آرزی ہیں اور ہم نے اپنے وطن میں یہ بھی وطن ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے مگر ہم اپنے گھروں میں واپس جائیں گے اپنی سرزمین پہ اپنی سرزمین پہ اچھا جی یہ بتائیں کہ الیکشن کا جو فیور اس طرح اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نئی قوتیں بھی آ رہی ہیں پی ٹی آئی آ رہی ہے پی ٹی آئی کا روح ابھی کشمیر کی طرف ہوا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا پی ٹی آئی کا چونکہ ابھی تو یہاں آمد آمد ہے نا جی الیکشنوں کی ٹھیک ہے نا تو آزاد کشموں میں تو الیکشن ہو چکے ابھی ما شاء اللہ کوئی ہمیں تو چار پانچ مائی ہوئے ہیں ابھی تو کوئی ساڑھے چار سال کی بات ہے تو اتنا انتظار میرا خیالہ مشکل ہی ہے کوئی کریں گے ادھر جو الیکشن ہوں گے جو اب قریب ہیں اگر وہ اپنے وقت پر بھی ہوں تو دوہزار بارہ الیکشن ہی رہے اس میں کشمیریوں کا کافی رول ہے آپ کو پتہ جی بلکل دیفنیٹلی ہی ہمارے بہت زیادہ کشمیری آباد ہے بلکل بلکل تو ان کا رول کس حد تک افیکٹیو ہے پاکستان میں کشمیریوں کا دیکھیں جی اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو کشمیری بہت زیادہ آباد ہے پاکستان میں ٹھیک اور ہمارے آپ چیلے لے کے سندھ بلوچستان پنجاب میں ہر جگہ پر موجود ہے اور موسٹلی ہمارے کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایم پی اے بھی موجود ہیں آپ کے ایمنے بھی موجود ہیں لاہور میں تو ایک طرح سے تخت کشمیر ہے تخت کشمیر ہے اور پلس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو یہاں سے اسمبلی ممبر الیکٹ ہو کے جا رہے ہیں تو کشمیری تو مجارٹی میں یہاں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیب کشمیر پاکستان کو بنانے والا ہی کشمیری ہے بھئی جس طرح سے حضرت قائد عظم نے کوئی ایسا تو نہیں کہا تھا کہ کشمیر شاہ رہا گیا پاکستان علامہ اقوال کو آپ دیکھ لیجئے آپ کوئی بڑا نام لے لیں تو وہ تو سارا کشمیر سے تعلق ہے ہم تو پاکستان کو اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں جو الیکشن ہو رہے ہیں دیکھیں کشمیری یہ بات ضرور سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے کشمیری ویسے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم سیاسی حوالے سے بہت مشہور ہیں تعلیم رشو بھی ہمارا زیادہ ہے ٹھیک اور اس حوالے سے مشہور ہے ہمیں اساس ہے کہ کون سی پارٹی ہے جو کشمیر کے لیے مخلص ہے اس کا منشور کیا ہے تو دیفنیٹلی وہ اسی طرف جائیں گے اب میں پاکستان پیل پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سینٹ کا جو چیرمین اب وہ کشمیری ہے ٹھیک اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو پاکستان پیل پارٹی انہوں کے اتنی بڑی نمائندی دی ہے یہ بتائیں انہوں نے سینٹ کے چیرمین کی حصیت سے کشمیر کی کاؤز کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے کہ نہیں دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت جو نہیں ہے کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں کشمیری جام بھی ہے اور یہ وہ تو اور ہی نہیں لی کشمیری ہے یعنی فاروق نائک صاحب جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ کوئی اس حوالے سے نہیں ہے وہ بالکل کشمیر پہ ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں شروع سے لے کے سٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک اور دوسری بات یہ جو اس دفعہ علاقشن ہو رہے ہیں پاکستان میں ڈیفنیٹلی کشمیری ان کے فیصلہ کن بورڈ ہوتے اور وہ سنجیدہ طریقے سے اس بات کو سمجھتے بھی ہیں بیلنسنگ ووٹر ہم نے تو بفاقی سپورٹ کرنی ہے کہ کون سی بڑی جماعت ہے جو بفاقی ہے بفاقی پارٹی ہے یہ تو ساری کوئی صوبوں کی پارٹییں بنی ہوئی ہیں بفاقی پارٹی ایک ہی پارٹی ہے ساری دنیا جانتی ہے وہ پاکستان بل پارٹی ہے تھوڑی سی آپ زیادتی کر رہے ہیں دوسری پارٹی بھی ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی ملک کی دوسری بڑی پارٹی ہے دیکھیں ہم مانتے ہیں نون کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کشمیری بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مگر آپ سندھ میں کتنی ایک سیٹیں موجود ہیں ان کے پاس بلوچستان میں کتنی ایک موجود ہیں کے پی کے میں کتنی ایک موجود ہیں آپ پنجاب میں اس طرف دیکھیں فرنج میں نے یہ بات ہے مگر مجاری جو اینو نیشن جو بڑی جماعت ہے جو پاکستان کے حال ہے پاکستان بل پارٹی ہے دو چیزیں کشمیر کی جو ہیں وہ کشمیر کی اکانومی کے لیے کشمیر کی پہچان کے لیے بہت ضروری تھیں ایک کشمیر کے جنگل جو اس روتھلسلی اس بری طرح سے کٹ کٹ کے مخصر کر دیے گئے ہیں ذمہ دار اب کون تھا اس کا اس پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور دوسرا وہاں کا ٹورزم کہ پوری دنیا سے لوگ چلے آتے تھے کشمیر کی وادی کو دیکھنے کے لیے چاہے وہ اس طرف کی وادی کا حصہ ہے چاہے اس طرف کی ہے ان دونوں کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے آپ کے خیال میں ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ پہلے والی بات نہیں ہے جو ریاست جمہور کشیر یہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے جی آج آج بھی پاکستانی ٹورزم تقریباً دو سے ڈائی لاک حرما جا رہا ہے آج بھی اور سب سے بڑی انڈسٹریز ہمارے پاس ٹورزمی اب تو دنیا میں اس کو ریکنائز کیا جاتا ہے آئل سے بھی اوپر یہ نمبر ون انڈسٹری ہے دوسرا ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے جیسے آپ نے ابھی فارست کے حوالے سے بات کی فارست کے حوالے سے اس طرح کام نہیں ہوا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور کوشش یہ ہے کہ اس کا یہ جو ایک سلسلہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اس پر منصوبہ بندی ہو رہی ہے ہماری حکومت اس پر ترجیب بنیادہ منصوبہ بندی کر رہی ایک اور بات ہے آزاد کے کشمیر میں آرڈو پاور ہے اور پاکستان کی میں خود آرڈو پاور کا منسٹر رہا میں نے آج سے ایڈنٹیفائی کیے تھے یہ جو تھی یہ ٹو تھوزن فور میں اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک وقت آئے گا کہ بجلی انتہائی شاڈیج ہو جائے گی الیکٹرک کی اور آزاد کشمیری سے پندرہ سے سولہ ہزار مگا ورڈ بجلی موجود ہے آج بھی ہم لے سکتے ہیں ٹھیک اگر وقت میں پلاننگ ہوتی تو آج بیگار ڈیم کی وہ مصیبتیں ہمارے سر پر نہ کھڑی ہوتی یہ بتائیے کہ چار سال میں آپ کی حکومت نے کوئی انیشیٹیو لیا اس حوالے سے نہیں اس حوالے سے تو پہلے حکومت ہمیں تو چار ماہ کی بات ہے نہیں میں بات کر رہا ہوں ہاں میرے مصیبت پہلے بھی تھی اس پہ ہر حکومت نے اس میں کوشش کی ہے آرڈو پاور میں ہمارے یہاں بنجاش بھی بہت ہے ابھی ایک آزار مگا ورڈ کا نیلم جیلم کام شروع ہے میرا خیال ہے ففٹی پرسنٹ کام ہو چکا ایون مور اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹیں کام شروع ہے اسی طریقے سے ہر حکومت جو آزار کشمیر کی آتی ہے اس طرح سے پہلے یہاں پرابلم بہت تھے یہ تو پہلی دفعہ پاکستان اب ہمیں بات کروں گا تو لوگ کہتے ہیں پیلو پاڑی وہاں تو ہمیں تو بیس مگا ورڈ سے اوپر کی اپروول نہیں ہو رہی تھی اس دفعہ پہلی دفعہ پرانسٹ پاکستان پریجنر نے کہا کہ آزار کشمیر میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک سو مگا ورڈ اس کا سٹیٹس مختصر بتا دیجئے کم ہے اس طرح سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے مگر اب انشاءاللہ جب میں اپنے وقت میں پرانسٹ ہوں تو میں کوریا گیا ملائشہ گیا میں نے کوشش یہ کیا کہ اس کو ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں لائے جائے پوری دنیا کو دعوت دی جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کام کرے وہاں اور آزار کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر جائے تو ہم اللہ کے کرم سے اپنا ہمارا اپنا جو بیجٹ ہے وہ دو کھرم نٹ پرافٹ کا بیجٹ ہو سکتا ہے دیفنیٹلی آزار کشمیر میں آپ ایک دو سال میں بہت فرق دیکھیں گے اس مسئلے میں بہت بہت چکی ہے آپ کا آپ ہمارے پروگرم میں تشریف لائے سرداد صاحب ناظرین آپ نے گفتکل سنی آزار کشمیر کے حوالے سے صدر آزار کشمیر صدر یعقوب خان صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب دیئے اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کشمیر کے حوالے سے ہو رہا ہے چاہے وہ وہاں کی مقامی سطح پر ہے چاہے وہ پاکستان کی سطح پر ہے چاہے وہ عالمی سطح پر ہے آزادی کشمیر حتمی حدف ہے جسے حاصل کرنے تک کوئی کشمیری کوئی پاکستانی چین سے نہیں بیچ سکتا اس اوبجیکٹیو کی طرف بڑھنے کے لیے مل کے یونائٹڈ لی ایک فوج کی حیثیت سے ہم سب کو کام کرنا ہے جب تک ایسا نہیں ہوگا بھارت وہ تمام تر دہشت سٹیٹ دہشت گردی میں کہوں گا اسے وہ جاری رکھے گا اسے اس سے روکنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کرنا ہے اور آرمی رائعامہ کو یہ بتانا ہے کہ جس قسم کے انسانیت کے خلاص جرائم کا ارتکاب بھارت کر رہا ہے اسے روکے بغیر وہاں پر عوام کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بھارت موسیقی 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 موسیقی